اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں شاہ جان اور آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے ونڈوز کا کیشے کیسے کلیر کر سکتے ہیں تو چلیئے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سیٹ رائے میں میرا ونڈوز کیا ہوا ہے اور اس کا اسپیس بھی بہت کم ہو چکا ہے تو کیشے کی وجہ سے ہمارا لیپ ٹاپ یا پی سی ہینگ بھی کرنے لگتا ہے میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ کے جس بھی ڈرائیو میں آپ کا ونڈوز کیا ہوا ہے اس کے اسپیس کو آپ کس طرح سے زیادہ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اس میں اسے کیشے کو کیسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے جانا ہے سٹارٹ میں سٹارٹ میں جانے کے بعد آپ نے رن پہ جانا ہے اور رن پہ آپ لوگوں نے پرسنٹیج ٹیمپ اینڈ اگین پرسنٹیج لکھتے ہیں تو اس کو اوپن کر دینا ہے انڈ آپ نے ان ساروں کو سیلیکٹ کر دینا ہے کنٹرول اے کر کے کنٹرول اے کر کے میں ان ساروں کو سیلیکٹ کر رہا ہوں اور میں یہاں پہ سکین ریکاڈر کو ڈیسلیکٹ کر دیتا ہوں کیونکہ یہاں پہ میرا سکین ریکاڈر ہو رہا ہے تو اس کو ڈیسلیکٹ کر کے میں ان ساروں کو ڈیلیٹ کر دوں گا سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کا اسپیس دکھانے والا ہوں کہ اس کا اسپیس کتنا گھیرا ہوا ہے میرے پی سی میں تو یہ کلکلیٹ ہو رہا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کتنا سارا اسپیس گھیرا ہوا ہے وہ بھی انیسیسری فائرز نے تو میں ان ساروں کو اب ڈیلیٹ کرنے والا ہوں میں نے ان ساروں کو ڈیلیٹ کر دیا اسکپ کر دیں جو ڈیلیٹ نہیں ہوتا اسے چھوڑ دیں آپ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اگین رن پہ جانا ہے رن پہ جانے کے بعد آپ لوگوں نے Only Temp سرچ کر لینا ہے تیمپ لکھ کر آپ لوگوں نے اسے کھول دینا ہے کھولنے کے بعد کنٹرل آل کر کے اس کو بھی ڈیلیٹ کر دینا ہے میں نے اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیا اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں آئیں گی جو آپ سے ڈیلیٹ نہیں ہوں گی تو ان کو بھی آپ پر رہنے ہی دیں اور جب آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں اس کے بعد اگین آپ لوگوں نے رن کو اوپن کر لینا ہے اسٹارٹ منیو سے رن کو اوپن کرنے کے بعد آپ لوگوں نے وہاں پہ ٹائپ کرنا ہے اور اس کو اوپن کر لینا ہے تو آپ کے سامنے فائز آ جائیں گی اس کو کنٹینیو کر لینا ہے کنٹینیو کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو بھی کنٹرل آل کر دینا ہے اگر آپ اس کا بھی اس پیس دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیں لیکن میں اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں کیونکہ اس کا بھی لگ بگ بہت سارے ایم بھی ہوں گے تو اس کو بھی ڈیلیٹ کرنے کے بعد کے بعد اگر آپ لوگوں نے صser investigated پہ جانا ہے جس پہ آپ ان blind ڈوز کیایا ہے اس ڈرائی پہ جانا ہے اس ڈرائی پہ جانے کے بعد آپ لوگوں نے وینڈوز پہ جانا ہے وینڈوز کو اوپن کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سوفٹ خرر ڈسٹریبوشن میں جانا ہے یہاں پہ آپ سے اگر ڈسٹریبوشن کو فائائد کر لیں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ڈاؤن لوڈز پہ جانا ہے اور آپ لوگوں نے ان ساروں کو ڈلیٹ کر دینا ہے چیک آل کر کے ان کو ڈلیٹ کر دیں اگر آپ اس کا بھی اسپیس دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں کہ اس کا اسپیس کتنا مچنا ہے تو اس کا اسپیس بھی چار سو ایم بی ہے جو کہ ان انیسیسری فائلز ہیں یہاں پہ تو اس کو بھی میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں یہاں سے continue کر دیں اس کے بعد آپ لوگوں نے again start menu پہ جانا ہے اور وہاں پہ آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے disk cleanup تو یہاں پہ آپ لوگوں نے disk cleanup کو سرچ کر لینا ہے اور اسے open کر لیں میں نے یہاں پہ اس کو سرچ کر لیا اور یہ رہا ہمارا disk cleanup میں نے اس کو open کر لیا okay کر دیں جس بھی ڈرائب میں آپ لوگوں کا windows کیا ہوا ہے اس میں okay کر دیں آپ لوگوں نے یہ تھوڑا سا process کرے گا سکیننگ ہو رہا ہے سکیننگ ہونے کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پہ بہت سارے unnecessary files ملیں گے تو ان unnecessary files کو آپ لوگوں نے select کر لینا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بہت سارے cache unnecessary files جو کہ فالتو میں ہمارے پی سی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اسپیس کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں تو ان ساروں کو آپ لوگوں نے select کر لینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاؤنوارز میں بہت سارے جی بھی پڑے ہوئے ہیں تو اس کو select کرنے کے بعد آپ لوگوں نے نیچے clean up system files پہ click کر دینا ہے اس کو click کرنے کے بعد آپ نے ڈرائیو کو select کرنا ہے اور ok کر دینا ہے اس کو آپ ok کر لیں again یہ files کو again یہ scan کرے گا scan کرنے کے بعد آپ کے دوبارے سے وہی menu کھل جائے گا اور پھر سے آپ لوگوں نے ان چیزوں کو select کرنا ہوگا delete کرنے کے لیے تو اس کو scan کرنے کے لیے ویسے تو یہ زیادہ time نہیں لیتا تو یہ ہمارا menu کھل گیا ہے آپ لوگوں نے یہاں سے ان ساروں کو select کر لینا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سسٹم جو کہ اپ ڈیٹ آتے ہیں ان کے بھی بہت سارے جی بھی ہمارے ساتھ پڑے ہوئے ہیں وہ بھی file tube میں updated files ہمارے ساتھ ہیں لیکن پرانے version بھی پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس جو کوئی unnecessary files ہیں تو آپ لوگوں نے ان ساروں کو select کر لینا ہے باری باری کر کے میں بھی یہاں پہ ان کو select کرتا جا رہا ہوں اور جب آپ لوگ ان ساروں کو select کر لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے simply ok پر click کر دینا ہے and again delete files پر click کرنا ہے اور یہ آپ کے files کو system سے delete کر رہا ہے تو یہ تھوڑا time لے گا ہے اس لیے میں اپنے recorder کو تھوڑا سا pause کر لیتا ہوں کیونکہ یہ کبھی کبھی بہت سارا time لے لیتا ہے تو میں pause کرنے کے بعد again میں آیا ہوں یہ میرا complete ہو چکا ہے تو میں اپنے PC میں جاتا ہوں یہاں پہ آپ difference دیکھ سکتے ہیں پہلے یہاں پہ میرے پاس 84 GB جائیں ابھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میرے پاس 813 GB ہو چکے ہیں جو کہ بہت بڑا difference ہے اور اس سمجھو میرے پاس 30 GB یہاں پہ free ہو چکے ہیں اس طرح سے آپ اپنے windows کا cache clear کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ لوگوں کا windows slow ہونے لگتا ہے یا پھر چیزیں کھلنے میں delete کرتے ہیں تو یہ زیادہ تر مسئلہ cache کا ہی ہوتا ہے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں دیکھیں اور سبسکرائب دیں تھانک یو بہر مچ دیکھیں اور سبسکرائب دیں موسیقی